سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے سب تھی ٹھاک ہے امید کو دخاری سے ہوں گے یو پیسہ والٹ پہ میں ٹوٹوریز بنا رہا ہوں ساتھی میں نیا پیسہ والٹ پہ بھی ٹوٹوریز بنا رہا ہوں اور جو ہے یو پیسہ والٹ کی کیا بینفٹس ہیں کیا فیچرز ہیں وہ میں آپ سے سارے شیئر کروں لازم میں نے بتایا تھا کہ آپ کیسے یو پیسہ والٹ سے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں موبیل والٹ پہ آپ کیسے پیسے بھیج سکتے ہو اب میں آپ کو جو مین چیز ہے beginning پیسے جو بھیجنے ہیں است کو اگر آپ پین چيگہ پیجنا ہے ک Lucent RNA بھیجنا ہے یا ی Darum گرانی تو اس کے معلومات چیز کی凡ہ ہیں کسی ہم نے مبین کر لیے ہیں اور اوپر لکھا ہے جی افیکٹی فرم فرس اکسوبر 2020 اس میں انہوں نے منچن کیا جی منی ڈرانسفر فرم سین ایسی تو یو پیسا والٹ آپ نے اگر اپنے سین ایسی سے یو پیسا والٹ پیسے بھیجنے ہیں تو انہوں نے ڈیفرنس لابز بنا دیں اس پر پیسے لگتے ہیں اگر آپ نے ایک روپے سے لے کے ایک ہزار روپے تک بھیجنے ہیں اگر ایک روپے سے لے کے چار ہزار تک ہے تو پچھاتہ روپے اور میکسیمم جو ہیں وہ دو سو ساٹھ روپے آپ کے کٹیں ہیں جب آپ بیس ہزار ایک روپے سے لے کے پچھے ہزار روپے تک آپ پیسے سینڈ کروگے پھر انہوں نے سیکنڈ آپشن دے دی ہے جی منی ٹرانسفر سین ایسی سے بینک اکاؤنٹ میں کرتے ہیں تو اس کے پیسے ہیں اگر آپ ایک روپے سے ایک ہزار تک کرتے ہیں تو پیسیس روپے ہے جو سروس ہی ہے اور اب اگر آپ بیس ہزار ایک روپے سے لے کے پچھے ہزار تک کرتے ہیں تو ایک سو ساتھ روپے ہے اور پھر تیسری اپسین ہے ہی منی ٹرانسفر فم یو پیسا والٹ تو یو پیسا والٹ اگر آپ نے یو پیسا اکاؤنٹ سے دوسرے یو پیسا اکاؤنٹ پیسے کنا نہیں ہے تو وہ فری ہے اور آپ ایک روپے سے لے کے پچاس ہزار رپے تک ٹرانسفر کر سکتے ہو چلو یہی چیز تو فری ہے اچھا پس ایک مزے کے بعد تو اب چلیں آگیا آئی جاتا ہے اچھا منی ٹرانسفرم منی ٹرانسفرم منی ٹرانسفرم منی ٹرانسفرم فرم یو پیسہ والٹ ٹو سی این ایسی اب آپ نے خود اپنے یو پیسہ ایک آکاونٹ سے کسی سناختی کارڈ پر پیسے بھیجنے ہیں تو اگر آپ ایک روپے سے لے کے ایک ہزار روپے تک بھیجو گے تو وہ سو روپے کٹے گا فی ٹھیک ہے اور یہ آپ کا سیمیلر رہتا ہے اگر آپ چار ہزار ایک روپے سے لے کے چھ ہزار تک بھیجتے ہو تو سو روپے ہی کٹتے ہیں اور معکسمم جو ہے اگر آپ بیس ہزار ایک روپے سے لے کے پچھے سہار تک سن کرو گے اگر آپ اپنے یو پیسہ اکاونٹ سے کسی سی نائسی پر بھیجو گے تو یہ السلاپ ضرم ندی ہیں کہ بیس ہزار ایک روپے سے لے کے پچھے سہار تک سن کرو گے تو تین سو روپے ہاں کٹے گا مہنگا یار ویسے گے ہمیں یہ خدش ہے جائز کیاش کے پیسے کم ہے یہاں یہ بڑھ گئے ہوں گے پھر منی ٹرانسفر ہے جی یو پیسا والا ٹو بانک اکاؤنٹ چلو شکر ہے یہ نہیں ہے ملہ میں سو جاؤ تھا کہ یہ بھی ہے پیسے چارچ کریں گے یہ اچھی چیز ہے صدہ پی کے اندر بھی ایسا ہی ہے جی نیا پی میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو پیسے کٹتے ہیں اگر آپ نے پیسے بھیجنے ہیں لیکن صدہ پی میں یہ ہے جی کہ اگر آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں اپنے صدہ پی کاؤنٹ سے تو وہ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں آپ کو فری پڑتے ہیں اس میں فیسنگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے بیچھا گیا یو پیسے والوں نے کہ اگر آپ نے انہوں نے سلامس بھی دے دی ہے کہ اگر آپ ایک ہزار بسکلی کیا ہے ایک ہزار سے لے کے پچاس ہزار روپے تک آپ بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہو وہ کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے اندر اور اس کے اندر آپ کو پیسے نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کیش ڈپوزٹ انٹو یو پیسہ والٹ is free of charges آپ نے اپنے یو پیسے والٹ پیسے ڈپوزٹ کرنے ہے تو وہ ٹوٹلی فری ہے جیسے ہم رات کو دیکھ رہے ہیں نیا پی والے اگر آپ اسکری بینک پر دیپوزٹ کرتے ہو تو وہ نو روپے لیتے ہیں اگر آپ میزان بینک میں لیتے ہیں تو آٹھ روپے لیتے ہیں لیکن یہ والا فری ہے ٹھیک ہے تو آپ سو روپے سے لے کے پچاس ہزار پی تک ڈپوزٹ کر سکتے ہو دیفنیٹی ان کے کوئی یو پیسے والٹ اکاؤنٹ یو پیسے والٹ ریٹیلر کے پاس جاؤ گے یا بے یو بینک جاؤ گے تو وہاں سے free of charges میں ڈپوزٹ وہ کر دیں گے کیش فیڈرال فرم یو پیسے والٹ اپنے پیسے نکلوانے اپنے یو پیسے اکاؤنٹ سے تو آپ نے اگر ایک اور روپے سے لے کے دو سو روپے تک نکلوانے تو سات روپے ٹیکس پڑے گا یعنی فیس پڑے گی ٹیکس نہیں سوری فیس پڑے گی اور اگر میکس مام انہوں نے بتا دیئے جی چیس سو نوبر پر پڑیں گے جب آپ چالیس ہزار ایک روپے سے لے کے پچاس ہزار تک کے پیسے ویڈرال کراؤ گے اتنی transaction کراؤ گے پھر نیچے بتایا جی ویڈریٹی بیل پیمٹس فری فر چارجز فر آل کسٹمرز ویڈریٹی بیل جو آپ نے جمع کرانے وہ ٹوٹلی فری ہیں اس میں کوئی پیسے وغیرہ نہیں دینے پڑیں گے اور ٹوٹل ان کے آٹھ ہی تھی سکارجل آف چارجز ٹیک ہے تو یہ اس میں بھی کافی ہاتھ تک انہوں نے چیزیں سکرین کر دیئے اور آبیسلی سین ایسی پیسے بھی وہاں پر آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے اسی ایسی بینک کاؤنٹ میں بھی آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے یو پیسے سے یو پیسے فری ہے یو پیسے سے بینک کاؤنٹ فری ہے اور پچاس زیادہ تک آپ کراسفر کر سکتے اسی ایسی کے پر آپ کے چارجز آ جاتے ہیں بلز پیمنٹ جو ہیں وہاں آپ کی فری ہیں اور پیسے ڈیپوزٹ جو کرا سکتے ہیں وہ ٹوٹلی فری ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی باقی انشاءاللہ آنے والے کچھ ٹائم میں میں اس چیز کو بھی ٹیسٹ کروں گا تو اگزیکٹ کنفرم بھی کر لیں گے کہ ہمارے کتنے پیسے کرتے ہیں اپنا ڈیسرہ خیال رکھے گا دوامیات رکھے گا پاکستان زندہ بات